سب سے پہلے بات سہان موسم کی ملک بھر میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے پنجاب، زند اور خیبر پختونخواہ کے کئی شہروں میں بادل کھل کر برسے نشیبی علاقے زیریاب آگئے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں کراچی سے خیبر راوی سے بولان تیز بارش سے جلتھل ہو گیا پاکستان سرگودہ میں بارش نے گرمی کو بھگا دیا مگر انتظامی نا اہلی نے عوام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا منڈی بھاؤدین پتوکی میں کئی گھنٹے پانی نون اسٹاپ برستا رہا جہلم، سیالکوٹ میں بھی نشیبی علاقے زیریاب آگئے حافظ آباد کے نشیبی علاقوں میں خوشکی کا نام و نشان مٹ گیا حیدرباد، تھٹا، لڑکانہ سمیت، سندھ کے دیگر شہر بھی برساتی سسٹم کے زیرے اثر آگئے ملک میں سب سے زیادہ بارش، گجرات میں اسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی سیالکوٹ میں ترے سٹھ، گجرانوالا میں ساٹھ، سرگودہ میں انسٹھ میلی میٹر بارش ہوئی سندھ میں، مٹھی میں سولہ، جکب آباد میں بارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی پشاور میں اکتیس، سکھ بھائی میں پچیس، کاکول میں اب تک تیس میلی میٹر بارش ہو چکی ہے کراچی میں رات گئے بادل برس پڑے، کئی علاقوں میں ڈیر سے دو گھنٹے گرد چمک کے ساتھ بارش برستی رہی برسات کے بعد کئی سڑکوں پر ریلہ بہنے لگا، کچھ علاقوں سے پانی کی ایم سی کے عملے نے نہ نکالا کئی سڑکوں سے پانی خود ہی اتر گیا، کچھ علاقوں سے تاحال پانی نہ نکالے، جوانے سے چافے کی روانی متاثر ہوئی کراچی میں بادلوں سے برسا پانی، کسی کے لیے آسانی، کسی کو ملی پریشانی شہر قائد میں رات گئے گرد چمک کے ساتھ برسات کا سلسلہ شروع ہوا کئی علاقوں میں ڈیر سے دو گھنٹے مسلسل بادل برستے رہے سلوستی کے کئی علاقوں میں سڑکیں تالا بن گئیں لیاکتابار، نورت کراچی، سرچانی، آئیشہ منسل کی سڑکیں ٹوب گئیں نیپا، سفاری پارک، نیو ڈاؤن، چہوچو رنگی پر بھی ریلا بہنے لگا بارش رکنے کے کچھ دیر بعد شہرہ فیصل سے پانی اتر گیا کئی شہرہوں پر رات گئے کہ ایم سی کا عملہ مستد نصر آیا شہرہ پاکستان پر کئی مقامات سے پانی نہیں نکالا جا سکا ایمیجنہ روڈ پر بھی پانی کے باعث ٹریفک کے روانی متاثر ہو گئی تین ہٹی پول، چانکی روڈ، فیوم آباد پر چند مقامات پر اب بھی پانی موجود ہے کراچی پوری طرح برسات کے سسٹم کے زیرے اثر آ گیا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مصلہ دھار بارش برسی سب سے زیادہ سرجانی میں اٹھاون میلیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی نورت کراچی میں بادلوں نے اکیاون میلیمیٹر پانی برسایا محکمہ موسم یاد کے مطابق بعد دو پہر بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تیز آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور شہر میں آج بھی گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے تیز بارش سے قبل گرہ آلود ہوائیں یا آندھی بھی چلے گی موسم کی تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کی نمائندہ مریم حسن سے مریم بتائیے گا آج شہر قائد کا موسم کیسا رہے گا خلیش بنگال سے ہوا کا کم دباؤ گزشتہ روز سندھ میں داخل ہو چکا ہے جس کی سبب سندھ سمیت کراچی میں بھی جو ہے گزشتہ رات گرد چمک کے ساتھ بارش دیکھی گئی سب سے زیادہ بارش سرزانی ٹاؤن اور نوٹ کراچی میں جو ہے وہ ریپورٹ کی گئی آج بھی گرد چمک کے ساتھ شہر بھر میں بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر گیا گیا ہے کچھ علاقوں میں درمیانے درزے کی جبکہ کچھ علاقوں میں موصلہ دار بارش جو ہے وہ ہوگی محقبہ موسمیات کے مطابق بارش کا جو سلسلہ ہے وہ گیارہ ستمبر کی رات تک جو ہے جائی رہنے کا امکان جاہر کیا گیا ہے جبکہ بارہ ستمبر کو بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا بوندہ باندی دیکھنے میں آ سکے گی شہر بھر میں اس وقت گرمی کی شدت جو ہے تقریبا 38 سے 40 ڈگری تک جو ہے وہ محقی جا رہی ہے محقبہ موسمیات کے مطابق تقریبا دو بجے کے بعد جو ہے شہر میں بادل بننے کا سسٹم ہو جائے گا اور ملک بھر میں بادلوں کا راج بارش کی دھوہ دار انکس جاری محقبہ موسمیات نے عوام کو خبردار کر دیا مزید برسات کی پیش ہوئی کر دی کہا کہ مونسون سسٹم ابھی باقی ہے جو ملک بھر میں بارشوں کا سبب بنے گا شہری رہیں تیار بارش ہوگی لگاتار مونسون ابھی باقی ہے دوستوں محقبہ موسمیات نے اسلام آباد پنجاب خیبر فختونخواں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ بارش گلگت بلتستان کشمیر مشرقی بلوچستان اور سن میں رنگ جمائی کی فختونخواں اور کشمیر میں چند مقامات پر موصلہ دھار بارش بھی ہو سکتی ہے گزشتہ روز سے ملک کے متعدد علاقوں میں سورج اپنی آب اتاب دکھا رہا ہے سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں تیتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا روڑی لاز بیلا ڈالودین اور نوکنڈی میں بیالیس ریکارڈ کیا گیا اور افسوسنا خبر یہ ہے کہ کراچی میں بارش نے ہستا بستا گھر اجار دیا چھت گر گئی کمرے میں سوئی مار تین بچے آبدی نیند سو گئے علاقے میں کوہرام مچ گیا کراچی کے علاقے اورنگی ایم پی آر کالونی میں دیوار گرنے سے چار افراد جام بھاک ہو گئے رات گئے بارش ہونے کے باعث پانیس پانی کے ریلے نے دیوار کو گرا دیا جبکہ علاقہ مکینوں نے اس کا زمیدہ پولیس کو ذمہ دار پولیس کو ٹھہرا دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سلمان سلیم سے جی سلمان بتائیے گا جی بالکل اس وقت ہم ایم پی آر کالونی میں موجود ہیں جو اورنگی ٹاؤن میں واقع ہے گدشتہ رات تیز بارش کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا دیوار جو ہے وہ ایک گھر کی نتیجے میں ایک خاتون اور تین بچے جو ہیں وہ جہاں باک ہو چکے ہیں یہ وہ مناظر ہے اس گھر کے تمام مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ پانی کا ایک ریلہ یہاں پہ آئے جس نے ایک دیوار کو توڑا اور یہ دیوار جو ہے وہ گھر کے اندر جا کے گری ہے اب سے کچھ دیر قبل ہی ریسکو آپریشن جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے چار لاشے جہاں وہ یہاں سے نکال لی گئی ہیں علاقہ پولیس یہاں پر موجود ہے جبکہ رینجرز کے بھاری نفری بھی یہاں پر موجود ہے یہ جگہ بھی ریسکو والوں نے جو ہے وہ خالی کرا لی ہیں پولیس ایلکاروں نے یہ جگہ بھی خالی کرا لی ہے تاہم ابھی تک جو ہیں وہ ان کی جو لاشیں ہیں ایک خاتون کے اور تین بچوں کے ان کا بات سی چاہیدہ اسپتال متقل کی ہے کیا کہ سلمان بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے حیدر آباد میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے زیرہ انتظار اور بلدیا کے رین ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے مزید کیا تفصیلاتیں جان لیتے ہیں بیراج کالونی روڈ پر موجود غلام شبیر ارائی سے غلام شبیر ارائی بتائیے گا جی بالکل مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور حیدر آباد میں گزشتہ روز ہونے والی موصلہ دار بارش کے باعث جو کافی جگہوں پر پانی جو ہے وہ بارش کا جمع ہے کیچڑ جمع ہے کچرا جو ہے وہ جمع ہے زلعی انتظامیہ اور بلدیا انتظامیہ کے دعوے جو تھے ایمرجنسی کے وہ دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بیراج کالونی کے ساتھ سندھر ڈرینجہ 30 جو ہے اس کی بھی آفیس ہے کیمرامین امران کو کہتا ہوں آپ کو دکھائے گا کہ یہ روڈ ہے جو کہ سٹی سے آ کے اور جامشوروں کی سائٹ جاتا ہے اور لطیبہ بات جاتا ہے تو اس روڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے ڈیڈ فٹ پانی جو ہے وہ بارش کا تحال اس پر جمع ہے انتظامیہ کی جو ناکس کار کردگی ہے پانی جو ہے وہ نہیں نکالا سکا ہے ٹریفک جو ہے اس کی روانی جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے اور ٹریفک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ رانگ وے جو ہے وہ اکٹیار کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں یہاں پہ ٹریفک ہیلکار بھی ہمیں نظر نہیں آرہا ہے گولام شبیر آرہائیں بہت شکریہ آپ کا اور دوسری جانب حافظ آباد اور مضافاتی علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے گلیوں نالوں اور سالوں اور سڑکوں پر گندہ پانی جمع ہو گیا ٹی ایم اے کا نظر نہیں آرہا شہری اپنے گھروں سے نکاسی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے عرفان کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر جگہ جگہ گلی گلی ہر سڑک پر پانی نظر آرہا ہے بارش تیز ترین تھی لیکن ٹی ایم اے کی طرف سے صفائی کا حملہ کہیں بھی نظر نہیں آرہا گلیوں میں سڑکوں میں پانی موجود ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صفائی کے حالے سے کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر صفائی والا آیا ہے یا نہیں آیا سلام علیکم سر صفائی کا کوئی حال نہیں ہے ہفتہ ہفتہ تو صفائی والے آتے ہی نہیں ہیں خاکروب کو کہنے صفائی کر دیں نالیاں صاف کر دیں تو وہ کہہ دیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم صفائیوں باہر کر رہے ہیں دوسرے لے یہ ہمیں جائیں آپ ادھر جائیں گے کمپلین کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم صرف کورا اٹھاتے ہیں بس شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دی ہیں شہریوں کے مطابق تھی کاشف آپ کا شکریہ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بوندہ باندی سے شہر کا موسم سوہانہ ہو گیا نکھری فضا کے نظاروں سے متعلقے ہیں ڈیبٹی بیورو چیف لاہور خاور ابباس سے جی خاور بتائیے گا دشتہ روز کی طرح لاہور کا موسم آج بھی انتہائی سوہانہ ہے اور صبح سے ہی لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے کہیں پر موصلہ دار بارش ہوئی ہے تو کہیں پر تیز ہوایں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے درخت لہلاہا رہے ہیں اور جانب نکھری نکھری فضا دکھائی دے رہی ہے بادلوں نے اس وقت پورے لاہور کو اپنی اگوش میں لے رکھا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ رہا رہت لاہور کا چوبیس سینٹی گریڈ رہے گا جبکہ زیادہ اٹھائی سینٹی گریڈ رہے گا جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام تک وقفے وقفے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری رہے گا اور لاہور ہی بہت شکریہ آپ کا اور کراچی میں بارش کے بعد جگہ جگہ موجود گندگی سے لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے نمائندہ بولیوز کفیل احمد اس وقت گلچن اقبال بلوک تھرٹین میں موجود ہیں جہاں لوگ سورج کے پانی میں سے آنے پر مجبور ہیں کیا صورت حال ہے آئیے جانتے ہیں جی بتائیے گا دیکھیں جہاں اس وقت میں موجود ہوں یہاں سے رپورٹ کرتے ہوئے ایک عجیب مطلب بیبسی کی تصویر ہے یہ علاقہ مدینہ کونی تیرہ جی گلچن اقبال حالت دیکھیں آپ یہ مسجد زلیخہ ہے اس گندر غلیس پانی میں سے جو نمازگی ہیں وہ گزر کر مساجد میں جاتے ہیں یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے صورت حال کہ لوگ نماز نہیں پڑھ باتے صرف ازان ہوتی ہے یہ یہاں کے رہائشی ہیں اسلم اسلم یہ صورت حال کب سے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جی سر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہر ہفتے یہ بھرا رہتا ہے ہم چندہ جمع کر کے یہاں پر سب کچھ کرواتے ہیں لیکن ایک دن چلتا ہے پھر وہ یہی حال ہوتا ہے نمازی کوئی آنے سکرا یہاں پہ اور آپ دیکھیں یہ اللہ کا گھار ہے کسی کو خوف نہیں ہے کہ یہاں کیسے جا سکے گئے لوگ یہ کب سے صورت حال دیکھ رہے ہیں ہم یہاں یہ سر یہ چھ مہنے ہو گئے ایسے چل رہا ہے جی یہاں پر کوئی بھی نہیں آرہا کام کرنے کے لئے نمازی وغیرے کبھی کبھی کبھر ازان ہوتی ہیں نمازیں نہیں ہو پاتی ہیں نمازیں تو بلکل ہو نہیں پا رہے ہیں کیونکہ صرف تین بندے ہوتے ہیں ایک خادم ایک امام یہ جگہ ہی نہیں ہے نا کیسے جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے کہ آپ دیکھ سکے کہ اس وقت اگر آپ میلے کیامرہ دون کریں اس وقت تو ایک نمازی آیا ہے وہ دروازہ بجا رہا ہے ان کا پیر ایک جو ہے وہ اس پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو یہ سیچویشن ہے یہاں کی جو رہائشی مقین ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کم از کم اس علاقے میں کفیل بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے